اور ہیس ٹائلنگ میں یہ جو ہمارا ڈونٹ ہے یہ ہمیں بہت طریقے سے ہیلپ کرتا ہے اس کو ہم ڈیفٹن ڈیفٹن ٹائپ سے یوز کر کے بہت ساری ہیس ٹائلنگ گیزی طریقے سے کر سکتے ہیں اور بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ ہم اس ڈونٹ کو اگر اندر سے کھولتے ہیں اگر اوپن کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک شیپ میں بلکل ڈونٹ کی شکل میں بنایا ہوتا ہے لیکن اگر ہم اسے اوپن کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اوپن نیٹ آ جاتا ہے اور یہ نیٹ اتنے اچھے طریقے سے ہمارے بالوں میں والیم کریئٹ کرتا ہے آپ کتنی بھی ہیوی والی ہیس ٹائلنگ ہوتی ہے وہ بہت ہی آسانی سے آپ اس نیٹ کے تھو اپنے بالوں میں لا سکتے ہو اگر ہم اس نیٹ کو بلکل اوپن کر کے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح سے آپ اس کو کمپلیٹلی طور پر اوپن کریں گے تو آپ کے پاس اس ٹائپ کے نیٹ آ جاتی ہے کافی زیادہ یہ نیٹ ہوتی ہے آپ دو تین ہی سٹائلنگ ہی آسانی سے اس کو یوز کر سکتے ہو اب ہم اپنے مطلب اکورڈنگ بالوں کی سٹائلنگ کے اس کو کٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پر اگر آپ کو والیم کریئٹ کرنا ہے کئی دفعہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے بریڈ وغیرہ بنانی ہوتی ہے تو اس بریڈ کے دوران اگر آپ نے والیم کریئٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ اپنے نیٹ کو یوز کر کے ایک ہیوی والا جو بریڈ ہوتا ہے اس کا لک کریئٹ کر سکتے ہو اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے بالوں کی لیندھ کی اکورڈنگ کتنی بھی آپ کو نیٹ ہے اتنا کٹ کر کے یوز کر سکتے ہو اور آپ اس نیٹ کی سٹیپ پر سٹیپ بہت ساری لیئرز بھی اپنے بالوں میں اپلائے کر سکتے ہو اگر آپ کو بہت زیادہ ہیوی والی کریمپنگ چاہیے تو آپ اسی نیٹ کے اندر سے مزید اور والیوم کریئٹ کر سکتے ہو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ والیوم والا ہی سٹائل چاہیے ہوتا ہے بہت بڑی اور ہیوی بریڈ چاہیے ہوتی ہے اور اپنے ریل والے بال جو ہے وہ مطلب اتنے نہیں ہوتے اور ایکسٹینشن بھی ہمارے بالوں میں اتنا والیوم نہیں لہا رہی ہوتی ہے تو آپ اپنے بالوں کے کلر کے کوٹنگ اس نیٹ کو یوز کر سکتے ہیں بہت خالہ بہت سارے ڈیفرنس کلرز میں یہ آپ کو ایزی لی مارکیٹ سے مل جاتی ہے بلیک کلر تو کومن کلر ہے زیادہ سیل ہونے والا کلر ہے اس لیے آپ کو ہر جگہ سے ملتا ہے لیکن اس میں اور بہت سارے سکینی شیئر براؤن شیئر بھی آپ کو مارکیٹ سے دھونڈنے سے مل جائیں گے تو اس طرح سے آپ ان کو دیکھیں ڈبل والیوم آپ نے اس میں کریئٹ کر لیا اور چاہیں تو تھوڑی سی نیٹ لے کر آپ اسے راؤنڈ کر کے ایک رول بنا لیں اور رول بنا کے آپ اپنے دوپٹے سیٹنگ کے لیے ایک ٹاپ ایریا پر ہائٹ کریئٹ کر سکتے ہو اور یہ دیکھیں کتنا کتنی زیادہ اس میں گریپ ہے سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ بہت ساری میرے مطلب اس طرح کی بازار سے مارکیٹ سے بنی بنی پفنگ مل جاتی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے یا تو وہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتی ہیں جس سے سموت ہمارے ہیسٹائل میں سموت نیس نہیں آتی ہے بڑا عجیب سا ہارڈ سا اس پر پن نہیں اپلائی ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور وہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ بالوں میں کچھ چیز لگی ہوئی ہے تو اس کا یہ ہے کہ یہ اپنی ایجسٹمنٹ بطلب کر لیتی ہے جس جگہ بھی آپ اس کو سیٹ کریں اسی جگہ یہ ایزیلی سیٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جی اب ہم نے یہاں پر ٹاپ ایریا پر بھی اس کو دوپٹہ سیٹنگ کے لیے آپ ہسانی سے اس پر اپنے ریل والے بالوں کو ہلکا سا جو ہے وہ بیک اومین کر کے جب رکھیں گے تو آپ کو ایک بڑی اچھی سی مزے کی سٹائلنگ کی جو ہے وہ لک جو ہے وہ مل جائے گی اور آپ بہت مطلب ہیوی والا بریڈ یہاں پر بنا سکتے ہو اس نیٹ کے اندر آپ کی پین اپلائی کرنے میں بہت زیادہ ایزی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کی پین اپلائی ہی نہیں ہو رہی ہے آپ بہت زیادہ زور لگا رہے ہو اور آپ کو مسئلے پرابلم کا سامنا کرنا پڑے یہ دیکھیں جس ایک منٹ میں آپ کی پین لگی لیکن پین لگانا آپ کو سیکھنا ہوگا پین کس طرح سے اپنے پلائی کرنے ہیں جیسے بابلز یہاں پر اپنے کو نے بنایا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں نے ٹپ پالی پین لیے پہلے آپ اسے اچھے سیٹ کر لیں تھم سے ہولڈ کریں پھر اس کے اندر آپ نے اپنے پین کی جو ہے وہ سیٹنگ کرنے ہیں اور اس طرح سے آپ نے ہلکا ہلکا سا اپنے بالوں کو کھولتے چلے جانا ہے اور اب آپ خود سے دیکھیں کہ کتنا اچھا ان کو جو ہے وہ ہی اسٹائل ہم لوگوں نے بنایا ہے ٹھیک ہے کتنا زیادہ وولیوم آیا ہی اس اسٹائل میں اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے مطلب کے پہلے ہم لوگوں نے بیک سائیڈ پر اس پفنگ کو رکھا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پر ہماری سٹوڈنٹس کی پریکٹس چل رہی ہے آپ نے اس کو ٹائٹلی طریقے سے اس طرح سے اپلائی کرنا ہے آپ نے نیٹ کو ٹھیک ہے کافی زیادہ گھوم آکے اور اس کے بعد پھر آپ نے اس طرح سے پین یہاں پر جو ہے وہ اپلائی کر دینی ہے تو آپ نے اس سے ایک اچھی خاصی ہائٹ کریٹ کر لی اور ہائٹ کریٹ کرنے کے بعد جب آپ بیک پہ پین اپلائی کرتے ہو وہ پین میں آپ کی گریپ نہیں ہوتی ہے تو آپ کی ساری سٹائلنگ جو ہے وہ لوز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اتنی مزے کی آپ کی سٹائلنگ ہوئی ہوتی ہے تو یہاں پر آپ نے ہائٹ کریٹ کرنے کے بعد جو پین لگانی ہے اس کو ہمیشہ کروس میں پین لگانی ہے ٹھیک ہے ایک کو دوسری کے اوپر تو اس سے یہ کافی زیادہ اچھے طریقے سے گریپ آئے گی اچھا یہاں پر جو آپ کی پین لگتی ہیں اس کو بھی آپ نے گریپ سے لگانا ہے ابھی یہاں پر ہماری سٹوڈنٹ آپ کو ایک پین لگا کے دکھاتی ہیں کہ ان کی سٹائلنگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ بنایا تو بہت اچھا تھا کچھ ہی ٹائم بعد لوز ہو گیا تو آپ دیکھیں کہ پین صحیح طریقے سے یہاں اپلائے ہی نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ نے پین کو نیچے والے بالوں کو بھی تھوڑا سا ملا کے اپلائے کرنے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پین اکثر اوپر اوپر ہی رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت جلدی لوز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں فنگر رکھی ہے اور ٹائٹ طریقے سے ہم نے پین کو کروس پین میں یہاں پر اپلائے کیا جو آگے والی اس کی مطلب جگہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ کر دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں لوگ کر دیتے ہیں کروس کر کے ٹھیک ہے تو یہ اچھی خاصی جو ہے وہ ہماری گریپ آتی ہے اب ہمیں جب ڈونٹ لگانا ہوتا ہے ہمارا ڈونٹ جو ہے وہ دھپٹہ سیٹنگ کے ساتھ ہی پیچھے کی طرف سارا سی رکھ کے چلا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو جھوڑا والی پین ہوتی ہیں ان کو صحیح طریقے سے ہم اپلائے ہی نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے چاروں طرف میں پین لگا لی اب اس بن کو اس نیٹ کو جس کو کھول کے ہم نے بڑے گی بریڈ بنائی ہے اسی کو آپ نے کس طرح سے لگانا ہے تھوڑا سا ہم نے اس پین کو اپنی نیٹ کے اندر لیا اور نیچے جو ہم نے پین لگائی ہے اس کے اندر اس کو جو ہے وہ مطلب گریپ دے دی اس طرح سے آپ کی چاروں طرف میں گریپ آئے گی تو آپ کا یہ بن کہیں بھی نہیں لے گا چاہے آپ اس پر کتنا ہی بھاری دھپٹہ نہ رکھ لیں اب آپ اگین پھر سے دیکھیں اور سکھیں چیز کو کمپلیٹ دیکھا کریں اور اس کی پریکٹس کیا کریں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہم لوگوں نے اس طرح سے پین لگانی ہے کہ ان کے سر کی طرف نہیں جائے اس کی ڈریکشن آپ کے جوڑے کی طرف ہی واپس ہے ٹھیک ہے اکثر ہمارے سر میں چوبتی ہیں پینز ہمارا کلائنٹ جو ہے وہ بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے سر کے ساتھ آپ کی جوڑے والے پینز ٹچ نہیں ہوں پورے فنکشن میں آپ کی برائیڈ کا سر ہی پین ہوتا رہے گا کیونکہ اس کی نوکیں جو ہوتی ہیں نا بریڈ کی سوری پین کی وہ آپ کی سکیلپ میں ٹچ کرتی رہیں گی اور آپ کو عجیب سی فیلنگ آئے گی اور آپ اپنے فنکشن کو انجوائے نہیں بلکہ آپ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائیں گی اس لیے آپ نے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے اب یہاں پر بھی ہم لوگوں نے جو ہے مطلب پین اپلائی کر لیے اب یہ ہمارا اچھا خاصہ سٹائل بیک کا کمپلیٹ ہو گ ہے اور ہم لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہے آج اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ہائٹیڈ بریڈ بنانی ہوتی ہے اور اس بریڈ کے لیے ہمیں وولیوم چاہیے ہوتا ہے وولیوم ہمیں مل نہیں رہا ہوتا ہے تو یہ پھر اس ڈونٹ ہمارے پھر سے کام آتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنی زیادہ سٹائلنگ میں ہمارا ڈونٹ کا جو ہے وہ مین کردار ہوتا ہے اور ہم اچھی خاصی ہائٹ اس ڈونٹ کی مدد سے کر سکتے ہیں ہم نے مائپنگ کر لی کہ یہاں تک ہمیں جو ہے وہ ڈونٹ نیٹ چاہیے اسے ہم نے ایسے رونڈ رونڈ کیا کسی کی ہیلپ سے آپ بلکل اس کو گولڈ کا رول کی شکل میں جو ہے وہ آپ نے اس نیٹ کو تیار کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنی مطلوبہ جگہ پر لگا کر اس کو جو ہے ہائٹ ایک مزے کی کر لینی ہے کیسے کرنی ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھیں بہت ساری ایسی ٹیکنکس آپ کو بتائیں گے کہ مجھے نہیں لگتا کہ پورے یوٹیوب پر آپ کو ایسے ویڈیوز جو ہیں وہ ملیں کریں گے ٹھیک ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں مزے مزے کے کمنٹس کیا کریں ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم لوگ نے ٹپ پلیپین کے ساتھ ہی بلکل رونڈ میں رکھ لیا اب یہاں پر آپ ایک بریڈ بنانا چاہتے ہو اور اس کو کافی زیادہ وولیم دینا چاہتے ہو تو یہاں سیمپل ہم لوگ لوز سا بریڈ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اور لوز سا بریڈ بنانے کے بعد اب یہ پ بڑا ہی خوبصورت سا ہائٹوالا بریڈ جو ہے وہ ہمیں وولیوم آئس بریڈ جو ہے وہ ہمیں مل جائے گا کس طرح سے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے یو پین کے ساتھ ایک مطلب اس طرح سے سیمپل بریڈ کو اس پر سیٹ کرتے جائنا ہے جہاں پر ہمیں ضرور تو ساتھ ساتھ ہم نے یو پین کو بھی اپلائی کرتے جائنا ہے تو یہ ہمارا دونوں سائڈوں پر اسی طرح ہی بریڈ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے نیٹ کی مدد سے اتنی ساری سٹ ٹائلنگ کی ٹیکنیکس آج کس ویڈیو میں سیکھی ٹھیک ہے بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا تو میں اگین آپ سے کہوں گے کہ ضرور ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں ٹھیک ہے اور یہاں پر اس طرح سے آپ نے پینس کی اپلیکیشن کرنی ہے پھر میں کہوں گے کہ پینس کا روخ اپنے سکیلپ کی طرف نہیں کرنا ہے ورنہ سکیلپ میں آپ کے پیس جو ہیں وہ چکتی رہیں گے اور کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ نیو ٹیکنیکس لازمی کمنٹ کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ